اسلام علیکم آج ہم آپ کو اورگنزا فیبرک کے اندر سنگل کپڑے میں اسکالپ بنانا سکھائیں گے اور وہ بھی بہت زبردست طریقے سے تو دوستو اس کے لئے آپ نے یہ اورگنزا فیبرک لینا ہے ٹیشو بھی لے سکتے ہیں اور نیڈ بھی لے سکتے ہیں تو میں کافی ڈائم سے سوچ رہا تھا کہ اس کے اندر ہم سنگل پیس کے اندر اسکالپ کس طریقے سے بنائے تو میرا دماغ نہیں چلا تھا تو آج میرا دماغ چلا کہ اس کو ہم کس طریقے سے بنا سکتے ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں تو دوستو اس کے لئے ہم نے یہ خاکی کاغذ لے لیا ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم نے ایک سکیل در نشان لگا لیا سیدھا نشان لگائیں گے تو اس کو ہم اس طریقے سے پلٹیں گے کہ پیچھے کی طرف بکرم بھی نظر نہیں آئی گی کیونکہ میں پہلے سوچ رہا تھا کہ اس کو بکرم سے پلٹیں گے اورگینزا میں سنگل میں تو بکرم نظر آئی گی تو اس کے اوپر کافی دماغ لگایا اور آئیڈیا لگایا تو یہ بالکل میرا زبردست دماغ چلا اس کے اوپر تو میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہا ہوں ہم نے دبل نشان لگا لیا یہ خاکی کاغذ کے اوپر اور اب جتنے سائز کا آپ نے بھی لینا ہے یعنی کہ اس کالیپ بنانا ہے اس کے حساب سے آپ کوئی بھی ڈھکن وغیرہ لے سکتے ہیں اور یعنی کہ کوئی بھی راؤنڈ چیز لے لیں تو اپنے سکالیپ کی لمبائی چھوڑا یہ آپ اپنے حساب سے رکھیں گے اور کاغذ کے اوپر کٹ کے بھی اس طریقے سے نشان اٹھا سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے اٹھائے ہیں اب اس کے اوپر آپ نے کاغذ کے اوپر دونوں سائیڈ پر اوپر اور نیچے بلکل کچھے کی سلائے لگانی ہے بڑا ٹانگا چلانا ہے آپ نے یہ دیکھیں خاگی کاغذ میں نے اس لے لیا ہے خاگی کاغذ جو ہے اس پر دو تین سلائیاں بھی لگا دیتے ہیں تو یہ پھٹتا نہیں ہے آسانی کے ساتھ مگر جب ہم اس کو کپڑے میں سے نکالیں گے تو یہ آسانی کے ساتھ نکل جائے گا یعنی کہ یہ تھوڑا اس طریقے کا کاغذ ہے کہ آپ اس ٹیچنگ اچھے سے کر سکتے ہو اور دو دو تین دن سلائیاں بھی ایک ساتھ کر سکتے ہو اور یہ سلائی سے پھٹے گانی ہے اور نورمال کاغذ جو ہے وہ آران سے پھٹے جاتے ہیں تو آپ نے یہ خاگی کاغذ پر لے کے جیسے آپ کو ویڈیو میں نظار ہے اس کالپ کے اوپر نیچے دونوں طرف آپ نے دو سلائیاں کچھے کی لگانی ہے ٹھیک ہے اب بابین کے اندر آپ نے دھاگہ بڑھنا ہے موٹا والا دھاگہ ٹھیک ہے یہ دھاگہ بڑھنے کے بعد بابین کے اندر آپ نے اوپر اسی کے کلر کا سیم دھاگہ لگانا ہے اور بابین کو تھوڑا سا آپ نے لوس کرنا ہے ٹھیک ہے یہ شیٹل کے دبی کے پیچ کو تھوڑا سا لوس کر لیں گے تاکہ آپ کا دھاگہ اچھے سے نکلے اور اس کی اوپر والے اس کو ٹائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ یاد رکھنا ہے آپ نے نیچے والے کو لوس کرنا ہے شیٹل کے اندر پیچ کو اور اوپر والے کو تھوڑا سا ٹائٹ کرنا ہے کیونکہ جب آپ سلائی چلائیں گے تو آپ کے پیچھے دانا نہیں آئے گا اب جو آپ ہماری سلائیاں دیکھیں گے لگی بھی اس کائلیب کے اوپر تو آپ خود بولیں گے کہ آگی میں بہت خوبصورت سلائی لگی ہے ابھی میں سلائی لگا گیا آپ کو جب دکھاؤں گا آگی کی طرف سے تو آپ اس کا لک دیکھئے گا اور یہ اتنا مضبوط ہے میں نے اس کو کھینچ کھینچ کے دیکھا ہے یہ اس کائلیب بلکل خراب نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو آپ یہ پہلے ایک سلائی گھما دیں گے یہ ہم نے ایک سلائی گھما دی تو اب یہ ایک سلائی لگا دی اب اسی سلائی کے ساتھ دوسری سلائی لگائیں گے بلکل چپکا کے مشین چلائیں گے میں آپ کو تھوڑا قریب کر کے بھی دکھاؤں گا یہ دیکھیں بلکل چپکا کے آپ نے بلکل سلائی قریب کر کے لگانی ہے اور سلائی اگر ایک جسی سلائی لگانی ہے سلائیوں کو اوپر نیچے نہیں کرنا اس لئے میں نے کاغذ کے دونوں طرف ٹیشو کو سی دیا اگر ہم ڈائریکٹ ٹیشو کے اوپر یا ارگنزا فیبریک ہے نیٹ فیبریک کے اوپر ہم ڈائریکٹ نشان لگا کے ہم کاغذ نہیں لگائیں اور ڈائریکٹ نشان لگا کر سلائیوں لگائیں تو اس سے کیا ہوگا سلائی لگے گی نہیں اسکائلیپ ٹیڑے مڈے بن جائیں گے تو آپ کوشش کریں کہ کاغذ کو یوز ضرور کریں کاغذ کو یوز نہیں کریں گے تو اسکائلیپ بنیں گی نہیں اور اچھے بھی نہیں بنیں گے اگر پھر بنا بھی لیا آپ نے محنت کر کے دو ٹیڑے مڈے بنیں گے مزہ نہیں آئے گا اب یہ دیکھیں یہ میں کچھے کی سلائی کھولوں گا یہ پہلے آپ اس کی فینیشنگ دیکھیں سلائی کی اس کا لک دیکھیں کتنا خوبصورت آیا پوری ایمبرائیڈری جیسے ایمبرائیڈری مشین سے جیسے کرواتے ہیں اس سے بھی زیادہ اچھا لک آیا ہے اس کا اور اس کو میں نے آپ کو میں دکھاؤں گا بھی کھیچھ کے بھی دکھاؤں گا اس کو جب میں کمپلیٹ کر لوں گا اپنی ویڈیو کو تو اس کو بھی دکھاؤں گا کر کے تو سنگل فیبریک کے اوپر آپ یہ دو تین فیبریک کے اوپر بھی آپ بانا سکتے ہیں یہ ڈیزائن یہ سریف میرے دیمو کے طرح آپ کو دکھا رہا ہوں ڈھوپٹے کے اوپر بھی کر سکتے ہیں پینٹ کے اوپر دامان کے اوپر یہ ڈیزائن بنا سکتے ہیں کاغاز میں نکال رہا ہوں اس کا ٹھیک ہے اور اس طریقے سے دو تین الگ الگ کالر کے فیبریک لے سکتے ہیں اور ان الگ الگ کالر کے فیبریک کے اوپر یہ سکائی لیپ بنا گئے ایک کے اوپر ایک رکھ سکتے ہیں الگ الگ سٹائل کے ڈیزائن بنا سکتے ہیں اب اس کے اندر تو یہ میں نے سریف دیمو کر کے آپ کو دکھا دیئے سکائی لیپ بنانے کا سنگل فیبریک کے اوپر سکائی لیپ بنانے کا اور اورگینزا کے اوپر جوڑنا تا رہیں گے بکرم نکالنا پڑے جائے گی آپ کو تو اس کے اوپر میں کافی ٹائن سے سوچ رہا تھا کہ سنگل پیس کے اندر ہم نے ارگنزا کے اوپر اسکائلیب کس طریقے سے بنانے تو اب یہ کائیا کر رہے ہیں ہم کائیا کرنے کے بعد اب اس کی مضبوطی خود دیکھ لیجئے گا کائیا لازمی کرنا ہوگا ڈائرے کیجی سے کٹنگ کریں گے کیجی سے کٹ کریں گے تو کیا ہوگا ہماری سلائی یوں ہی بہت مضبوط ہو جائے گی یہ نکلے گا نہیں آرام سے تو یہ میں پورا کائیا کر کے آپ کو دکھاتا ہوں اپنا پیس ٹھیک ہے تو یہ جو میں نے تھریڈ لگایا ہے یہ موٹا والا تھریڈ لگایا ہے اس کا نام میرے کو یہ نہیں آرہا آپ کومیٹس کر کے بتا دیجئے گا کونسا کیا بولتے ہیں اس تھریڈ کو تو یہ دیکھ لیں آپ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اس کا فیلیل دیکھیں یہ دوپٹے کے پر بھی اس طریقے سے آ سکتا ہے اور یہ دیکھیں یہ آئسین کے پر بھی لے سکتے ہیں یہ ڈیزائن آپ اور اب میں آپ کو اس کو کھیچ کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں کھیچ رہا ہوں یہ نہیں نکلا بلکل بھی نہیں نکلا میں اچھا خاصا کھیچ رہا ہوں اس کو جان لگا کے تو دوستو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا چینل پر نئے آنے والے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولیے گا انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ